اسلام علیکم فرینڈ آپ لوگو گوٹ نیوز جاننے کے لیے بلوگ پورا دیکھو گے تب بھی سمجھ میں آئے گا تو یہاں پہ یہ لے رہے تھے فول پیس کرنے کے لیے اور فول پیس کرنے کے بعد ہم لوگ باہر بیٹھے تھے کیونکہ موبائل اندر لے جانا اور ویڈیو فوٹو ریکارڈ کرنا ایلاو نہیں تھا تو میں آپ لوگوں کو باہر سے دکھا رہی ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماصلہ کتنا پیارانا جارہا ہے اور مورننگ کا ٹائم تھا ساڑے چھے بجے تھے تو بہت سانتی تھی اور تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھنے کے بعد پیچھے سائٹ آ گئے تھے تو یہاں پہ کبالی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھا دوں اور پیچھے سائٹ کا بھی نظارہ دیکھو آپ لوگ کتنا پیارا لگ رہا ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھی چھے کبالیاں ہو رہی تھی اور میں بتا دوں میں نے زیادہ ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ ہم لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں تھا رکنا نہیں تھا ہم لوگوں کو ہم لوگ مورننگ میں آئے تھے چار بجے اور ہم کو ایک بجے واپس جانا تھا کیونکہ ہماری ٹرین تھی ساڑھے تین بجے کی تو پہلے سے جانا رہتا ہے اس لیے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اور دکھاتی ہوں میں بیٹھی تھی اور یہ ریکارڈ کر رہے تھے کبالی بہت اچھی چل رہی تھی یہاں پہ جو بیٹھے تھے کبالی یہ لوگ بہت اچھی کبالی دیرے دیرے جب سات آٹھ بجنے لگے تھے تو بھیڑ آ گئی تھی باقی جب مورننگ میں فضل کی ٹائم کوئی بھیڑ نہیں تھی ایک دم سانت سا محول تھا کھالی سا اور میں اجمیر آتی رہتی ہوں کیونکہ جب گھر جاتے ہیں تو اجمیر سائٹ سے ہی گھر جانا رہتا ہے تو میں آ جاتی ہوں درگاہ شریف تو یہاں پہ آنے کے بعد بہت سکون ملتا ہے اور اچھا لگتا ہے اور مجھے یہاں سے بہت کچھ ملا ہے اور میں نے جو چیش مانگی مجھے سب کچھ یہاں سے ملا تو یہاں مجھے بہت سکون ملتا ہے آپ لوگ بھی دیکھ لو اور میں آپ لوگوں پھر سے بتا رہی میں نے زیادہ کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا تھوڑا بہت ہی کی ہوں میں ریکارڈ تو یہ دیکھو میں آپ لوگوں کو یہاں سے بھی سامنے سے بھی دکھا دوں گی اور یہ لوگ جو آئے تھے گلے میں کریم کلر کا سافہ ڈالے ہیں یہ لوگ ان کا گروپ آیا تھا تو وہی وہ لوگ پیسے دے رہے تھے اور یہ پیچھے والا گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا ہے اور یہ پورا بیو تو یہاں پہ ہم لوگ لوٹ رہے تھے تو میں نے تھوڑا سے ریکارڈ کیا وہ تھا وضو کھانا اور یہ ہے بڑی دیکھ سب سے بڑی دیکھ یہ ہے یہاں پہ بھی ویڈیو نہیں بنانے دے رہے تھے دو تی لوگ بیٹھے تھے تو وہ دور سے ہی میں نے ویڈیو بنایا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور میں ابھی آپ لوگوں کو چھوٹی دیکھ بھی دکھاؤں گی تو بڑی دیکھ میں جمرات کو بنتا ہے اور اس میں سب منت کے پیسے گلہ جو بھی جس کے پاس ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں اور یہ ہے چھوٹی دیکھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہ ہے باہر جانے کا گیٹ تو ہم لوگ زیارت کر لیے تھے اب جا رہے ہیں ہم لوگ باہر کیونکہ کچھ سمال لینا تھا مجھے اپنے لیے اور بھابی کے لیے اور ساہن کچھ چیز بولی تھی اس کے لیے لینا تھا تو یہاں پہ چپل جمع تھی تو ہم لوگ اپنی چپلیں لے لیں گے اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی کیا کیا لے رہے ہیں تو یہ دیکھو بیک آپ لوگ دیکھ رہے ہونا یہ ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپے کے تھے تو میں نے یہ بلو والا لیا تھا ساہن کو چاہیے تھا آپ بولی تھی مجھے ایسا سمپل چا بیک لانا تو پہلے میں نے براؤن والا پسند کیا پھر اس نے بیڈیو کالنگ میں بولا نہیں مجھے بلو چاہیے تو بلو لیے اور یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں برائیڈر لوگ جو لیتے ہیں یہ سب ڈیڑھ ڈیڑھ سو کے تھے کوئی ڈیڑھ سو کے دو تھے اور اچھے تھے یہ نہیں کہ ان کی کوالٹی خراب ہو نہیں یہ بہت اچھے تھے اور سلیم بیک تھے سائٹ بیک تھے سب تھے اور یہ کنگن تھے تو سو روپے کے تین تھے کنگن تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کون کون سے لوں تو میں نے اپنے لیے لیا ہے تین اور بھاوی کے لیے لی تھی سائن تو پہنتی نہیں ہے اور بس اور زیادہ کچھ نہیں لیا میں نے اور میں نے اپنے لیے چوڑا لیا ہے یہاں پہ جو پنجابی چوڑا ہوتے وہ بہت سستے ملتے ہیں تو میں نے لیا اور یہ گرین کلر کا آپ دیکھ رہے ہو یہ بھی میں نے کنگن لیا تھا پلیس آپ لوگ آج کا پورا بلوگ دیکھنا آنگے آپ لوگوں کو کچھ دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر لینا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا یہ دیکھو یہاں پہ بھی ملے تھے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ سامنے رکھے ہیں چوڑا جہاں پہ ہاتھ کر رہے تھے یہ دیکھو یہ پورے سیٹ بنا کے دیتے ہیں ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو بہت اچھ اچھے تھے اور یہاں پہ مل لی تھی واش تو میں دیکھنے آئی تھی کیسی ہیں یہاں پہ بھی سو ڈیڑھ سو دو سو ہر پرکار کی واش تھی چل جاتی ہیں چار سے پانچ مہینے آرام سے چل جاتی ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے واش دیکھا اور بھی کچھ سامان لیا تھے میں نے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے آپ لوگوں کو کچھ دیکھنے کو ملے گا تو چلیے چلتے ہیں everyone welcome back کیسے ہیں آپ سو ڈھائی ہوپ آپ سب بہت اچھی ہیں میں بھی بہت اچھی ہوں بہت زیادہ خوش ہوں اور خوشی کا قرارن آپ لوگ ہیں اور آج آپ لوگوں کے سپورٹ سے میں آگے بڑھ چکی ہوں یوٹیوب میں جب میرا چینل مولو ہوا تھا تب بھی میں بہت زیادہ خوشتی اور آج تو میں اور زیادہ خوش ہوں کیونکہ مجھے یوٹیوب کی طرف سے آئے ہے google adsense تو اس کو پانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے جو چھوٹے یوٹیوبر ہیں ان کو اس کی قیمت بتا ہوگی کہ کتنی محنت لگتی ہے جب ہم کو یہ ملتا ہے تو میں آج بہت زیادہ خوش ہوں اور سائر میں اب بہت جلدی اور آنگے بھی کچھ کر پاؤں اور آپ لوگوں کے سپورٹ سے اور آنگے بڑھ سا آؤں تو تھینکیو میرے یوٹیوب فیملی میرے یوٹیوب فرنڈ اور تھینکیو ارمان تھینکیو ممی پاپا اور ساہن سفا آپ لوگوں کے کاران ہی میں آنگے بڑھیں ہوں میرے فیملی میں اور کسی نے سپورٹ نہیں کیا آج میں سچ پہ بول ہوں اور کسی نے نہیں کیا صرف میرے ممی پاپا میری دونوں بہنوں کا بہت زیادہ سپورٹ تھا اور میرے ہسمنٹ کا سپورٹ تھا باقی لوگ تو میرا مجاگ بناتے تھے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا جس کو جو کرنا ہے کرتے رہے جس کو مجاگ اڑھانا اڑاتے رہے ابھی نہیں جب میری فرسٹ سیل لیا جائے گی تب میں سب کو دکھاؤں گی کہ ہاں میں نے مہنج کیا ہے اور میں آگے بڑھیں ہوں تو تھینکیو تھینکیو میرے فیرنڈس لوگ تو آپ لوگ پلیس میرا اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں تو میں آگے بڑھ سکوں اور یہ مجھے پندرہ مارچ کو ریسیب ہو گیا تھا اور یہ آیا تھا میرے سسرال میں سادر میں تو میں وہاں تو رہتی نہیں ہوں میں راجستان میں رہتی ہوں تو یہ مجھے ملا ہے میرے ہزمن گیا تو گھر تو وہ لے کے آئے ہیں تو یہ مجھے پندرہ مارچ کو آ گیا تھا اسی دن میں بہت خوش تھی بہت جادہ خوش تو تھینکیو یوٹیوب تھینکیو مائی یوٹیوب فیملی تھینکیو ویری مچ آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو میں جرور 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 کچھ کر سکتوں گی اور میں اتنی خوش ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں بہت پا رہی ہوں اور سوری لیٹ ہوں گیا سیئر کرنے میں کیونکہ یہ میرے ہاتھ میں بار میں ملا ہے کیونکہ جب میں راجستان سے ایم پی گئی تھی تب یہ مجھے ملا کیونکہ وہیں رکھا ہوا تھا اور اس کا میں نے یہ نکال دیا کیونکہ ایڈ کرنا رہتا ہے نمبر وغیرہ تو میں بہت خوش ہوں اور میں اسے لائک سنبھال کے رکھوں گی تھینکیو ڈیری مچ تھینکیو موسیقی